پاکستان کارکنوں کی نظریاتی پختگی عظم اور جرت سے عبارت ہے ان میں ایک بہت نمائی نام حسین نقی صاحب کا ہے آج جب ان کی صحافتی خدمات کے اعتراف میں ان کو احفاظ الرحمن ایوارڈ برائے جرت اظہار اور آزادی صحافت دیے جانے کی استقریب میں ہم سب یہاں یک جا ہیں تو ہمیں اس موقع کی تاریخی اہمیت کا ادراک بھی ضرور ہونا چاہیے یہ ایک بڑے اور عظیم صحافی کے نام سے منصوب ایوارڈ ایک بڑے صحافی کو دیے جانے کی تقریب ہے یہ دونوں بڑے اہل قلم ہماری صحافتی تاریخ کا سرمایہ افتخار ہیں حسین نقی صاحب کا نام پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس وقت اُبھر کر سامنے آیا جب ملک میں پہلے ماشرللہ ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد ایوب خان کا اختیار اپنے شباب پر تھا اور دوسری طرف حسین نقی ان صفوں میں شامل تھے جو عامریت کے مخالفوں نے کراچی سے چٹا گونگ تک بچھائی تھی جن صفوں میں ہر وہ آزادی خواہ اور جمہوریت پسند شامل تھا جو فوجی عامریت کو قبول کردے سے انکاری تھا یہ حسین نقی صاحب کے شباب کا زمانہ تھا شباب پر ایک بات یاد آئی کراچی یونیورسٹی کے پاکستان اسٹری سینٹر میں پاکستانی معاشرہ اور عدب کے عنوان سے ایک سہروزہ کانفرنس 1985 میں منقد ہوئی جس میں ملک پھر کے مختلف زبانوں کے عدبی نقات اور محققین شامل ہوئے کسی طور اس کانفرنس میں کم و بیش سب ہی عدیب اس موضوع پر خامہ فرسائی کرنے لگے کہ ان کا عدب کتنا قدیم ہے پروفیسر قرار حسین صاحب جو تینوں روز کانفرنس کے جلاسوں میں شریک رہے آخری دن کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں خطبہ صدارت ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے پچھلے تین دنوں کی کاروائی پر ایک جملے میں تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ عزیزوں قوموں کو ان کی قدامت سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ ان کو ان کے اہد شباب میں پہچانا جاتا ہے نکتہ بہت فکرنگیز تھا سو یہ نتیجہ خص کرنے میں دیر نہیں لگی کہ ہم افراد کو بھی ان کے وقت پیدائش یا جائے پیدائی سے نہ پہچانے بلکہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا شباب کس طور اور کن آدرشوں کے ساتھ گزارا انہوں نے اپنے لیے راستہ کون سا منتخب کیا وہ معاشرے کو آگے لے جانے والوں میں شامل ہوئے یا انہوں نے جمعوت اور رجد پسندی کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا انہوں نے اپنی ذات کے لیے مواقع تلاش کیے یا حقوق بشر کی لافانی جد و جہد کو اپنا مطمئن نظر ٹھہرایا یہ انیس سو ساٹھ کے اوائل کا زمانہ ہے فوجی عامریت کے منظور نظر دانشور جامعہ کراچی کے سابق وائس چانسلر اور معروف تاریخ دان ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب کا گمرہ ہے حسین نقی جو انجمن طلبہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں بلکہ پہلے انتخاب پر وائس چانسلر صاحب کے تکنیکی اعتراض کے بعد دوسری مرتبہ انتخاب انہوں نے ہی جیتا ہے وہ تین بلوش لڑکوں کا مقدمہ لے کر اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں سے طالب علموں کے لیے دانش اور خیرخواہی ارزاں ہونی چاہیے تھی مگر وائس چانسلر ان تین بلوش طلبہ جن کو یونیورسٹی سے نکالنے کا پروانہ جاری ہو چکا تھا واپس لینے کو تیار نہیں تھے بحث جب زیادہ آگے بڑھی تو انجمن کے صدر کو دھمکی دی گئی کہ ان تین کو ہم بحال کر دیں گے مگر آپ کو نکال دیا جائے گا حسین اقی صاحب کا جامعہ کراچی سے اخراج ہو گیا سب جانتے ہیں کہ کسی جامعہ میں داخلہ ایک طالب علم کے لیے کتنا بڑا عزاز ہوتا ہے لیکن حسین اقی کے لیے جامعہ سے اخراج کا واقعہ اس سے بھی بڑا عزاز ثابت ہوا ایسا واقعہ ایسا واقعہ جس کو ہم بھولائے نہیں بھول سکتے ہیں حسین اقی چند روز بعد لاہور چلے گئے اور وہاں انہوں نے صحافت کو ایک پیشے کے طور پر اختیار کر لیا یہ ایک اور بڑی سنگلاخ وادی میں داخل ہونا تھا جہاں ہر قدم پر دو راستے کھلتے تھے یا صحافت کی آلہ ترین قدروں کی پاسداری کرتے ہوئے سچ لکھیں اور حقائق کو پڑھنے والوں تک پہنچائیں یا پھر مسلحتوں کا راستہ اختیار کر لیں اور حکومتوں مختدر طبقوں اور مالکان کے مفادات کی چھلنی میں چھان کر بچی خوچی چیز کو قارین تر پہنچا دیں حسین اقی نے اپنے لیے مشکل راستہ منتخب کیا انہوں نے قلم کی آبرو کو اپنا مسلح ٹھہرایا اور اب جبکہ وہ زندگی کی تقریباً اسی دھائیاں دیکھ چکے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروفیسر کرار حسین نے جس کی نشاندہ ہی کی تھی حسین اقی صاحب کا شباب اب بھی باقی ہے حسین اقی صاحب قیام پاکستان سے قبل لکھنو میں پیدا ہوئے تقسیم ہند کے بعد انیس سو پچاس میں وہ پاکستان تشریف لائے تعلیم حاصل کی کراچی یونیورسٹی میں اپنی سرفرازی کا مسکورہ واقعہ چھوڑ کر لاہور تشریف لائے جہاں ابتدان پاکستان پریس انٹرنیشنل سے ان کی وابستگی ہوئی ان کی ترش صحافت پہلے دن سے ان کے لیے دشواریوں کا سبب بنتی رہی دوسرے شہروں میں ان کے تبادلے کیے جاتے رہے جیل کی سلاخوں کو بھی ان سے معنوس ہونے میں دیر نہیں لگی انہوں نے مختلف اخباروں اور رسالوں میں لکھا ڈھاکہ کا ہالیڈے کراچی کا آؤٹ لوگ وہ رسالے تھے جن کے لیے انہوں نے مضمون نگاری کی ایک زمانے میں انہوں نے پنجاب پنج کے نام سے ایک اخبار نکالا انیس سو ستر کے انتخابات کے بعد مشقی پاکستان میں جو بہران پیدا کیا گیا اور جس طرح سے فوجی آپریشن کے ذریعے بنگال کی اپنے حقوق کے لیے بلند کی گئی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی اس وقت مغربی پاکستان میں بحسیت مجموعی خاموشی کی فضا تاری تھی چند افراد تھے جنہوں نے گولیوں کے ذریعے محبت کے بیچ بونے اور وطن کے چہرے کو خون سے دھونے پر اتجاج کی آواز اٹھائی ایسا کہنے والوں کی صفحہ اول میں آئیے رحمان حبیب جالب عبداللہ ملک اور احمد سلیم کے ساتھ حسین نقی بھی شامل تھے انہوں نے پنجاب پنج کے نام سے جو اخبار نکالا اس میں زفر اقبال مرزا، مسعود اللہ خان، خالد حسن، اشواق بخاری پروفیسر ایرک سپرین اور نجم حسین سید جیسے بڑے لکھاریوں کو یک جا کر لیا پاکستان کی تاریخ کا لمیاں دیکھیں کہ پنجاب پنج پر پابندی لگی جب ملک میں سیویلین حکومت قائم ہو چکی تھی اور ذلفقار علی بھٹو ملک کے صدر بن چکے تھے پابندی تو ختم ہوئی لیکن پنجاب پنج زیادہ زندہ نہ رہ سکا کم بیش اسی زمانے میں حسین نقی صاحب کراچی سے نکلنے والے اخبار دیسن سے بھی وابستہ رہے تھے انہوں نے مختلف اوقات میں فرنٹیر پوسٹ دے مسلم اور دے نیوز انٹرنیشنل کے لیے بھی لکھا مظہر علی خان صاحب کے ویو پوائنٹ میں کئی سال تک انہوں نے لاہور کی ڈائری لکھی صاحبت سے ہٹ کر ان کا بڑا کام ہیومن رائٹس کمیشن سے وابستگی کے طویل عرصے میں کمیشن کی ذمہ داریوں اور اس کے لیے کیے جانے والے فیکٹ فائنڈنگ مشن سے وابستگی کی صورت میں سامنے آیا ان کا یہ سارا کام جو انہوں نے عملی طور پر کیا اور ان کی ساری تحریریں جو مختلف اخبارات اور رسائل میں بکری پڑی ہیں ان سب کو نظروں میں رکھیں تو ان کے بارے میں ڈاکٹر پرویس طاہر کا یہ جملہ حقیقت کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے کہ حسین نقی بنیادی طور پر ایک فائٹر ہیں اور حقوق کی لڑائی میں اگر وہ تنہا بھی ہوں تب بھی وہ یہ لڑائی لڑتے رہیں گے چلتے چلتے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اب سے کچھ عرصہ قبل سپریم کورٹ میں جب حسین نقی صاحب نے کسی مقدمے کے سلسلے میں زبان کھولنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس ساقی بن سار نے چیخ کر کہا یہ کون گستاخ ہے حسین نقی صاحب نے خاموشی سے معذرت کر لی جس طرح وہ اشتاق حسین قریشی کے کمرے سے باہر نکلے تھے اسی طرح عدالت عظمہ سے بھی باہر آگئے کوئی رکھ جائے یا آگے بڑھ جائے تاریخ اپنے فیصلے لکھتی جاتی ہے کتنا مبارک موقع ہے کہ آج ہم پاکستان کے جمہوریت پسند شہریوں کی طرف سے اس گستاخ شخص کو ایوارڈ دے رہے ہیں